مہارت کی تقنیق یہ ایل کاراکول ہے اسے یہ نام اس کی سپائرل فارم کی وجہ سے ملا ہے سپینش میں کاراکول کا مطلب سنیل یا سیشل ہے کیونکہ اس رحصت گاہ کے اندر چھپی ہوئی ایک بلدار سیڑھی ہے اس امارت کو خاص طور پر ستاروں کو دیکھنے اور ان کی نقشہ سازی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا قدیم مایہ بہت اچھے ماہر فلکیات تھے انہیں فلکیاتی اجسام کے حرکت کا بہت اچھا علم تھا ان کے پاس ٹیلسکوپس نہیں تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے عام آنکوں سے ناقابل یقین حد تک تفصیلی مشاہدات کیے یہ امارت کئی پلیٹ فارمز کی اوپر بنائی گئی ہے تاکہ قدیم مایہ ماہرین فلکیات چاروں طرف دیکھنے کے قابل ہو سکے اور یہاں تک کی سورج نکلنے اور غروب ہونے کے منظر کا مشاہدہ بھی کر سکے کیاراکول کی تباہ شدہ حالت کی وجہ سے اس رہستگاہ کی صرف چند کھڑکیاں باقی ہیں اصل میں ان میں سے تین ہی قدر بہتر حالت میں ہیں قدیم مایہ نے کیاراکول کو آسمان سے آلائن کیا ہوا تھا مرکزی سیڈی کا روخ وینس کی سٹیٹک پوائنٹس کی طرف تھا جو مایہ کے لیے آسمان کی سب سے اہم شامعہ سے ایک تھی سب سے اوپر والے ٹاور میں کھڑکیاں ہیں جو وینس کی نارت اور ساؤتھ پوزیشن سے ملتی ہیں اور تیسی کھڑکی آسٹرنومی کا ساؤتھ کی سید میں ہے اور اس کی بنیاد میں واقعہ پلیٹ فارم کی کونیں سولیسٹس کی دن سورج کے طلوع اور غروب ہونے پر سورج کے سائے کے ساتھ سید میں ہوتے ہیں حیرت انگیز طور پر اس امارت کو تعمیر کرتے ہوئے کم از کم بیس فلکیاتی واقعات کو مدد نظر رکھا گیا قدیم مایہ اپنے ان مشاہدات کے استعمال فصلوں اموات اور یہاں تک کے جنگ میں جانے کے لیے اچھے وقت کی پیشنگوئی کرنے کے لیے کیا کرتے تھے چیچن اٹسا ایک ایسا شہر ہے جس کی وجہ پیداش وہاں کی زمین پانی اور سیاروں کی حرکت سے ہوئی جہاں امارتیں وقت کے ساتھ ساتھ عقائد کے سانچے میں ڈھلتی چلی گئیں جہاں کے باسیوں نے مذہبی رسومات کے لیے انسانی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا لیکن یہ شہر اتنا کامیاب اور اتنا طاقتور کیسے ہو گیا یہ ویران شہر کسی زمانے میں امریکہ کے سب سے طاقتور سیاسی اور مذہبی مراکز میں سے ایک تھا جو دور دور سے ظاہرین کو اپنے مقدس مقامات کی طرف کھینچ لاتا تھا لیکن اس زمانے میں لوگ ان گھنے جنگلوں سے جو کبھی کبھار پانی سے بھرے ہوتے تھے کیسے سفر کرتے تھے برسات کے موسم میں دلدلی زمین سے بچنے کے لیے جنگل کے فرش سے اونچے اونچے شہر کے درمیان چننے کے لیے راستے بنائے گئے تھے یہ جدید کاز ویز قدیم انجینئرنگ کا کمال ہیں بنیاد پر ایک مضبوط بنیاد بنانے کے لیے بڑے پتھروں کو ایک ساتھ رکھا جاتا اور اس کے اوپر چھوڑے پتھر ستا کو برابر کرتے اور پھر چنائی کی دیواریں اطلاف کو گھیر دیتی چونے کے پتھر کے پورٹر سے بنائے گیا قدیم پلاسٹر اوپر کی تہہ بناتا جس سے ایک مضبوط اور ہموار راستہ بن جاتا جس پر لوگ شہر کے درمیان چلتے تھے یہ راستے اہم مندروں اور اہم مقامات کو آپس میں جورتے تھے ان میں سے ایک راستہ تین سو یارڈ دور مقدس سینوٹی کی طرف جاتا ہے ان میں سے کچھ راستے چیچن ایٹسا سے باہر چار مل دور موجود آبادیوں تک جاتے تھے جو اس عظیم میٹروپولس کے پیچیدہ نیٹورک کو ظاہر کرتے ہیں اپنے اروج پر تیس ہزار سے زیادہ آبادی والا یہ ایک پرونک شہر تھا لیکن صرف یہ روڈ ہی اس کی کامیابی کی زمانت نہیں تھے آس پاس کوئی ندیاں یا دریاں نہیں تھے میکسیکو میں پہلے گھوڑوں کی آمند میں بھی سیکڑوں سال لگے اور مایا نے پیہ بھی ایجاد نہیں کیا تھا پھر یہ لوگ اتنا لمبا فاصلہ کیسے طے کرتے تھے اور کس طرح روزمرہ زندگی کے لیے ضروری سامان تیزی سے منتقل کرتے تھے چیسن ایٹسا سے ایک سو پچیس میل دور ایک علاقہ جس کا نام ویسٹر لیگری ہے یہ ایک پرسرار طویل عرصے سے مطروق اور ویران ساحلی بستی ہے ماہرین کا خیال ہے کہ یہ بستی کبھی ایک سمندری بندرگاہ تھی جس کا تعلق چیسن ایٹسا سے تھا محققین کو یہاں قدیم دھانچے آپشیرین کے ٹکڑے اور آوزاروں میں استعمال ہونے والی چٹانے ملی ہیں لیکن ان میں سے سب سے اہم مٹی کے برطنوں کے ٹکڑے ہیں جو اس علاقے کا تعلق چیسن ایٹسا سے ظاہر کرتے ہیں لیکن کیا یہ علاقہ صرف راک اور دیگر اشاہ کی تقصیل کے لیے صرف ایک بندرگاہ تھی یا چیسن ایٹسا کی آؤٹ پوسٹ تھی جہاں سے سمندری تجارت کو کنٹرول کیا جاتا تھا ماہرین کا خیال ہے کہ قدیم کشنیں جن کو کنوں کہا جاتا تھا کہ ذریعے تجارت کی جاتی تھی اور ہر پچیس میل کا فاصلہ پر ایک بندرگاہ تھی یہ وہ فاصلہ تھا جو یہ قدیم کشتی ایک دن میں تہہ کر سکتی تھی اور یہ طاقتور تجارتی نیٹورک ساحل کے چاروں طرف پھیلا ہوا تھا جس نے چیچن ایٹسا کو ایک بہت بڑی طاقت بنا دیا اس کے ساتھ ساتھ مذہبی لحاظ سے اس کی اہمیت ایک زیارتگاہ کی تھی جو اس کی معاشی ضروریات پوری کرنے میں قلیدی کرلاد ادا کرتی تھی یہ شہر نمک کوکو اور ٹیکسٹائل کی تجارت میں امیر ہوا یہاں آپسیرین جیسے قیمتی پتروں سے آوزار بنائی جاتے تھے لیکن آخر اتنے بڑی شہر کو آخر ایسا کیا ہوا کہ اس کے تمام باشندے اس کو اس طرح ویران چھوڑ کر تاریخ کے صفات سے مہف ہو گئے باہرین کا خیال ہے کہ اس کا راز شاید ان سینوٹیز میں پوشیدہ ہے جو اس کتے کے لوگوں کیلئے بہت اہمیت کی حامل تھی اور ان میں خوشک سالی کی ثبوت ہم دیکھ چکے ہیں اس کتے کو ایک طویل عرصے تک بارش نہ ہونے کے وجہ سے کہہ سالی کا سامنا کرنا پڑا یہ عرصہ شاید پانچ دس یا پندر سال تک ہو سکتا ہے یہ زیر زمین سینوٹیز تازہ پانی کا اہم زخیرہ تھی جو چیچن اٹسا کی کامیابی کی چابی تھی اب چونکہ ان میں پانی کی سطح بہت کم ہو گئی تھی جس کی وجہ سے فصلی ناکام ہو گئی لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ موجود نہ رہا چیچن اٹسا کی شان و شوقت کی دن گنے جا چکے تھے قدیم آیت احزیب کے حکمران اپنے آپ کو دیوتاؤں کی اولاد کہتے تھے اور وہ اپنے آپ کو خدای اتار قرار دیتے تھے لوگوں کی امیدیں ان سے وابستہ تھی لیکن جب وہ ایک طویل عرصے تک پانی پیدا نہ کر سکی تو عوام بہت زیادہ ناراض ہوئے ہوں گے کچھ لوگ اس علاقے کو چھوڑ کر چلے گئے کچھ طاقت اور کنٹرول حضرت کرنے کی کوشش کرتے رہے اور آخر کار چیچن اٹسا کو ویران چھوڑ دیا گیا یہاں دوبارہ جنگل نے جگہ لے لی اور اس کے راز ہمیشہ کے لیے مٹ گئے لیکن ماہری نے احزار قدیمہ اور سائزدانوں کی تحقیقات کی بطاولت اب یہ شہر آہستہ آہستہ اپنے رازوں سے پردہ اٹھا رہا ہے